ان تتک اللہ یا جعل لکم فرقان ایمان والو اگر تم مجھ سے ڈھرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کروں گا میں تمہیں شعور کی دولت دوں گا تمہیں حق اور باطل میں صحیح فیصلے کی تمیز عطا کر دوں گا دیکھیں کون صحیح نام قرآن نے بیار دیکھیں نا دنیا میں خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کے فیصلے صحیح ہوتے جس کے فیصلے ان تتک اللہ یا جعل لکم فرقان یہ سورہ انفال کی آیت نمبر انتیس ہے کبھی پڑھئے گا قرآن مجید کی آیت آیات بڑا مزہ دیتی ہیں فرمایا اگر تم مجھ سے ڈھرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی دوں گا باطن کا نور دوں گا پھر تمہاری سادھی باطیں بھی بڑے بڑے انقلاب پیدا کر جائیں گے پھر تمہارے لب و لہجے کی سادگی بھی بڑا کچھ کر جائے گی لیکن شرف یہ ہے کہ ان تتک اللہ تعلق بندوں سے نہ رکھنا تعلق اللہ سے رکھنا اللہ سے ڈرنا و یکفر انکم سییاتکم و یکفر لکم فرمایا میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا حضرت عمر فاروق نے نا ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے جب لوگ جمع پڑھنے آتے ہیں تو گھر میں چھوٹا گوش دے کے آتے ہیں سخت گرمیوں میں بھی کہتے ہیں میرے آنے تک نے اس کو پکا لینا تو بہو بیچاری اگر کبھی نمک زیادہ ڈال لینا تو ابھی آجی شاہب جو نماز پڑھ کے آئے ہیں تازی وہ آتے ہی فوراں کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اتنا بھی نہیں تو نے اس کو سکھایا کہ میرے اببہ نے خود تجھے گوشت لا کے دیا ہے ایک جیتی جاگتی خاتون ایک مسلمان جس کو بیٹی بنا کے لائے ہے اس کی انسلٹ کر دی جاتی ہے تو ہین ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود وہ آجی صاحب نراز ہوتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں میں مطلب ماں بدولت میں آجی بھی ہوں نمازی بھی ہوں سیٹ بھی ہوں چودری بھی ہوں نواب بھی ہوں اور میرا گوشت خراب کر دیا یہ ہماری خواہشاتیں نفس نے بڑے لوگ کچل دی وہ لوگ اپنی گلتی کو گلتی سمجھتے حضرت عمر کبھی کوئی خواہش نہیں کی مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ کے غلام کا نام یرکہ تھا کچھ غلام بڑے وفدار ہوتے ہیں وہ بیٹوں سے بھی پیارے ہو جاتے ہیں حضرت مولا علی کے غلام تھے کمبر ایک دن کمبر نے کہا حضور آپ نے کبھی خوش ہو کے بتایا نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں تو آپ فرمانے لگے ہیں میں تجھے خوش ہو کے بتاتا نہیں میں تجھ سے کتنا خوش ہوں جب میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں تو میں تیرے لیے اسی طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح میں اپنے حسن اور حسین کے لیے دعا مانگتا ہوں کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں وہ دعائیں کراتے نہیں وہ دعائیں لے لیتے ہیں ان سے دعائیں نکلتی ہیں وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں وہ وفدار ہوتے ہیں وفدار اور اسلام نال جے نیکی کریے تو وہ نسلہ تاک نہیں پول دے ہوتے ہیں تو یرکا آپ کا بڑا وفدار غلام تھا ایک دن آپ نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ میل جانا پڑے گا مچھلی لینے آٹھ میل آنا پڑے گا رہنے دو کھاتے ہی نہیں چھوڑو اپنے لی چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشکت کرنا حالانکہ لوگ لاہور سے گجنا والے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی اور گجنا والا والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں صبح نہاری سنے اچھی ملتی ہے ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بھر گھٹنے نہیں کام کرتے کمر میں تھوڑی تکلیف ہے رات میں دیر سے آیا تھا حضرت عمر نے کہا آٹھ میل جانا آٹھ میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں کہتے ہیں جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں اثر ان کی ہو جائے گی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی زہر کی دو رکھتے سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا عربی نسل کا گھوڑا بندہ ہوا تھا دھڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا عربی نسل کے گھوڑے کو آٹھ میل کیا کہتے کہتے ہیں کہ ٹوکرا مچھلی کا خریدا کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی اثر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آگیا کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں بندہ تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خوشک ہو جائے جناب عمر کہیں دیکھ نہ لے کہتے ہیں وہ اس کو پسینہ خوشک ہو گیا جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و گبار وہ پسینہ خوشک ہوا تو جب مٹی کی چڑھتا وہ خوشک ہو گیا تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لیں گے کہتے ہیں میں فٹا فٹ گھوڑے کو کومے پہ لے گیا میں نے اسے غسل کرایا اچھی طرح جب گھوڑے کو غسل کرایا پھر لاکھے چھاؤں میں بندہ ہماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ضمیر زندہ ہے نا اندر کے روخ ختم ہو چکے فرماتے ہیں کہ جب اثر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑی گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی مچھلی کا بندبست ہو گیا بہت تھوڑی دیر میں میں پکا کے پیش کرتا ہوں کہتے ہیں میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکہ ادھر آ یار تو میں قریب آیا تو کہنے لگے تو انہیں سارا گھوڑا دھوڑ ڈالا ہے پر کانوں کے پیچھے سے پسینا خوش کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا وہ کانوں کے پیچھے وہ تو جہاں نہیں تو نے پانی ڈالا تو بھول گیا تھا اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بلزمین پہ بیٹھ گئے کہنے لگے یار یرکہ ادھر آ تیری وفا میں شک کوئی نہیں پر میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں میں کوئی زیادہ پریزگار نہیں ہوں میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے میں نے کوئی زیادہ تقوی نہیں اختیار کر یار ایک بات بتا اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یار اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے سولہ میل کا سفر کرایا اے اللہ میں جانور تھا بے زبان تھا یہ میری غلطی تھا سولہ میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تو یارکہ تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا وہ یارکہ کہتے ہیں میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا میں آج رویا میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ یہ والا یہاں تو لوگ اپنے نوکر کو چار تھپڑ مار کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا میں تیرا مالک نہیں اس کو رسوا کر کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا وہ بات ہے یہاں بہو بہو کو بیس گالیاں دے کر اور غریب رشتہ دار کو برا بھلا کہہ کر اپنے ملازم کو لوگ نیچہ دکھا کے خوش ہوتے کہتے ہیں دیکھا نا پتہ چلا میں چودری ہوں میں آفسر ہوں میں بھلا ہوتا ہوں میری چدرہت غلام رونے لگا جنابی عمر کہنے لگے اب اس طرح کار گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال اور جو تو مچھلی لے کے آیا ہے نا یہ مدینے کے کسی غریب گھر میں لے جاؤ اور ان غریبوں کو ساری مچھلی دے کے کہنا تیری بکشش کی دعا بھی کریں عمر کی معافی کے لیے بھی دعا کریں جب ضمیر زندہ ہوتا ہے نا پھر اتنی سی بات بھی بوجھ بنتی ہے اور اگر ضمیر مر جائے تو لوگ قتل کی بھی وضاحتیں دینے لگ جائے لوگ کروڑوں کی کرپشن کر کے اس کی بھی وضاحتیں دینے لگ جائے لوگ اس کے حق میں بھی جب ضمیر مردہ ہوتے میرے محبوب نے وَيُزَكِّكُمْ کی شان کے ساتھ کمال یہ دکھایا ہے ضمیر زندہ کر دی زندہ کر دیئے ضمیر زرہ زرہ سی پڑھئے نا بخاری قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی پاک کی بارگاہ میں آئی کوئی اسے گرفتار کر کے نہیں لایا کسی نے درمے مار کے نہیں منوایا خود آئی آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بھول گئی تھی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر بیٹھی ہوئے اور جب سے غلطی ہوئی ہے ساری ساری رات نین نہیں آتی حضور میربانی کی جائے نبی پاک صلی اللہ دیکھیں یہاں مجرم مانتا ہی